سلمان صاحب یہ فرمایے گا کہ جیسے کہ فروغ نسیم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 1958 سے لے کے اب تک یہ بات آرٹیکل میں موجود ہے کہ جن جن لوگوں نے قانون توڑا ہے چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اب سابق صدر کے خلاف جو یہ فیصلہ اب ترتیب دے دیا گیا ہے policy statement اس پر آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو already involved ہیں اور زندہ ہیں اور شاید حکومت میں بھی ہیں ان کے خلاف کاروائی کا کیا process ہوگا دیکھیں کاروائی جو ہے اب وہ ہوگی دیکھا جائے گا کہ کون ملوث تھا 3 نومبر کی عمل میں یا اکٹیوبر 99 کی عمل میں اور وہ تفتیش کے دوران جس کا جو بھی رول سامنے آئے گا اس کو وہ رول دے کر اس کو شاملے تفتیش کر کے منظم اقرار دیا جائے گا اس کے حوالے سے مقدمہ عدالت میں دائر ہوگا تو اس کے کوئی دشواری کی بات نہیں ہے اور یہ کہنا کہ ہمیں 1958 سے بات شروع کرنا چاہیے یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اصولی طور پہ تو درست بات ہے جس کسی نے بھی بغاوت کا ارتکاب کیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن قانونی طور پہ یہ مختلف جرائم میں 58 کا جرم اور 99 کا جرم ایک جرم نہیں ہے کرنے والے مختلف ہیں نیازہ ان کو علیہدہ رکھنا سکتا ہے اور جس کیونک کے خلاف اب حکومت عمل کرنا چاہتی ہے تجیہن اس کے خلاف عمل پہلے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان اکرم راجز